اسلام علیکم دوستو جی آپ کو سبکرائب کا نشان شو ہو رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دیتا کہ آپ کو کوئی بھی میری نئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو لٹ مل جائے موسیقی 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 ہے سٹوڈنٹ کو رجسٹر کرنے کے بعد ہم اس کو سیف کا بٹن ہے سیف لگاتے ہیں یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا نیسٹ اور بیک کا بٹن نیسٹ اور بیک بٹن سے آپ آگے پیچھے بھی موو کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو پریویس کتنے ہیں نیسٹ سے آپ اگلے سٹوڈنٹ سے شو ہوتے ہیں یہ کہتا ہے انویلڈ آئی ڈی آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ سینے سے نمبر دے دیں گے تو اس کے بعد آپ دیں گے مدر سینے سے نمبر مدر کی کالیفکیشن فاظر کی کالیفکیشن ہے تو جیسے سیف کو بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ریکارڈ سیف ہو جائے گا آپ کو میسیج پاپ اپ ہوگا کہ آپ کا اس ریجسٹرشن کے ساتھ دیکھیں یہ میسیج پاپ ہوا کہ 948 کے ساتھ آپ کا نیو سٹوڈنٹ ریجسٹر ہو گیا ہے جیسے ابھی میں یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں تو آپ کو اس کا پورا ریکارڈ چو ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ نیسٹ بیک پر کلک کریں گے تو آپ کو جو سٹوڈنٹ ریجسٹر ہوئے ہوئے ہیں with images وہ آپ کو شو ہوں گے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ ڈیمو میپ کر کے دہا رہا ہوں نیسٹ بیک کے لیے تو اس میں مین چیزیاں کہ آپ جو میسیج بغیرہ بیجتے ہیں آپ کی ڈیٹ او برث بیج سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے سٹوڈنٹ کتنے ہیں جن کی ڈیٹ او برث آج ہے اور کتنے ہیں سٹوڈنٹ جن کو ہم نے میسیج آج بیجنے ہیں ویلکم کے لیے جیسے ہم برث ڈی ویلکم کرتے ہیں یہ ابھی میں نے کلک کیا پرنٹ کے اوپر تو آپ کو اس کو ایک اڈمیشن فارم بھی سافٹر خود ہی بناتا ہے جو آپ کے سامنے ویو ہوگا ہے تو اس طرح آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی سٹوڈنٹ کو تو آپ اس کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں آپ فائنڈ پر کلک کریں گے ایک نئی ونڈو پاپ ہوتی ہے تو آپ اس وہاں پر سرچ کر کے جو انٹر دبائیں گے وہاں پہ جو جو بھی سیلیکشن رو سیلیکٹ ہوئی ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو کر کے جہا دیا ہے ابھی آپ ایڈٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے جو سٹوڈنٹ ہے ایڈٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس کی کوئی بھی انفرمیشن کوئی بھی کلاس یا اس کا نیم وغیرہ ایڈٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کریں گے اور جو ایڈٹ کرنی ہے اس کے اندر لکھ دیں گے لکھنے کے بعد نیچے اپ ڈیٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو سٹوڈنٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی میں کر کے دہا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو ہم بند کرتے ہیں تو ہم نیسٹ کسی اور کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم ماری کلاس ڈیفائنڈ کی وینڈو یہاں پہ ہم کوئی بھی نیو کلاس ہے جیسے ہم نے سکول کو ابھی سٹارٹ کیا آج ہم نے سوفٹر انسٹال کیا ہے تو ہم یہاں پہ ہمیں کلاسز ایڈ کرتے ہیں تو میں نے کچھ آرلی ڈیمو کے دور پہ کچھ کلاسز ایڈ آرلی کی ہوئی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں تو میں ایڈ پہ کلک کیا تو میں ایک نئی ایڈ کلاس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں نیچے میں لکھ رہا ہوں ایک نام سے میں نے ایک کلاس بنائی سیپ کا بٹن دباؤں گا تو میری نیو کلاس جو ہے ایڈ ہو جائے گی اور ڈراؤپ ڈاؤن میں کی لسٹ میں شو ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ اس میں چیک بھی کر سکتے ہیں کہ میری جو ابھی آئی ہے جو میں نے نیو کلاس کیا ہے ڈراؤپ ڈاؤن میں آئی نہیں ہے ابھی جو ابھی بعض کو اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو آپ سکتا پہ کلوز کریں گے کلوز کرنے کے بعد دوبارہ ڈیفائن کلاس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈراؤپ ڈاؤن میں شو ہونا شروع ہو جائے گی کہ ان نیجے سے کے نیچے آپ کو شو ہو رہی ہے یہ ہے میری کلاس filس کی وینڈو اس کو مختلف کرتے ہیں ہم کسی اور پہ جاتے ہیں چیک کرتے ہیں کے اس پر آپ جو ہے سبجیک ڈفائن پزی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری جو سبجیکٹ ہیں تو اس مین وینڈو یہ ہے کہ آپ اس میں تارمت بتاتے ہیں جو آپ نے اگزام لینے خ Phárs 1945 jorn idi ع England Revolution منت این تارم میرے میں tین تمر بھی گفرن کی ہوئی ہے دیکھیں یہ مانٹی سیری اس کے مینن سبجیکٹ ڈفائن کی ہوا گئے ہیں دوہ ساترہ سے دوہہ Herausforder میں جو تو میں نے اگزام لینے ہیں ڈیمو کی طور پر میں نے اس کو ایک سکول میں چلا رہا تھا تو اس میں میں نے چیک کیا ہے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کو میں دہا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ریزلٹ بنایا ہوگا ہے پرس ٹرم کا تھرڈ ٹرم بنائی ہوئی ہے جیسے اب 2017 سے 2018 کا انہوں نے ایسے سیلیکٹ کیا یہ آپ کے پورے سبجیکٹ ہے جو آپ کے ایڈ کیئے ہیں اب نئی سبجیکٹ ایڈ کنا چاہیے تو سیب کے بٹن پر کلک کر کے نئو سبجیکٹ ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس میں ابھی ٹرم تھرڈ ٹرم سیلیکٹ کریں گے اور 2017 سے 2018 کا ایئر سیلیکٹ کریں گے تو آپ اس میں کچھ آرڈی انہوں نے جو ریزلٹ بنایا ہوا وہ سیف ہوا وہ آپ کو نظر آتا ہے ابھی ہم اس میں چیک کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ اور بنانا سٹوڈنٹ جو فیملی بھائی سٹوڈنٹ ہے ہم میں وہ چیک کر آ دیتا ہوں آپ کو جو فیملی بھائی سٹوڈنٹ ہیں وہ ہم کیسے شو ہوتے ہیں یہاں اس وینڈو میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ میرے ایک سافر بتائے گا کہ اس فیملی کی آپ کے کتنے میمبر ہیں جو آپ کے پاس بڑھتے ہیں اور ان کے ٹوٹل میمبر جو ہیں یا اس کے کتنے فرض کے ایک گھر ہے اس کے پانچ بچے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کو اس وینڈو میں بتاتا ہے کہ اس میں آپ کے اترائے سٹوڈنٹ ہے یہ ہے میری سٹوڈنٹ پر موشن کی وینڈو یہاں پہ آپ سٹوڈنٹ پر موڈ کرتے ہیں جب ہماری جو ریزیلٹ اگزام تھرڈ ٹھرم کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم اس میں سٹوڈنٹ کو پریویس کلاس سے نیسٹ کلاس میں جب ہم پرموڈ کرتے ہیں یہ وہ وینڈو ہے تاکہ ہم سٹوڈنٹ کو نیو کلاس میں اجسٹ کر سکیں یہاں پہ ہم فیس پہ چلے جاتے ہیں فیس لسٹ ہوتی ہے یہ فیملی وائز فیس لسٹ ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس فیملی کے جو کتنے ڈیوز ہیں اوورال کتنے ڈیوز باقی ہیں اس فیملی سے ہم نے کتنا بیلس لینا ہے اس فیملی کے کتنا بیلس لینا ہے جو پریویس ہم نے ان سے لینا ہے اس طرح آپ جاتے ہیں اس میں منتھلی پیڑ سٹوڈنٹ کہنے لیے سبکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی یہاں پہ آپ منتھلی وائز سٹوڈنٹ کو جو پیڑ سٹوڈنٹ ان کو چیک کر سکتے ہیں آپ کی جو فیملی فیس سٹیٹس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں جو بھی میں بتا رہا تھا کہ ایک فیملی کے کتنے میمبر ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں اور ساتھ فیملی نمبر بھی ان کے ساتھ شو ہو رہا ہے یہ فیس ریجسٹر ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے منتھ کی حضر ہمیں آئی ہے کتنے منتھ کی حضر ہمیں ابھی تک مصول نہیں ہوگی کن مصول ہی کن کن کی مصول ہوگی یہاں پہ ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں میں یہ چیک کرتا ہوں کہ میں بنانا چاہتا ہوں آپ نے فی سلپ جنرریٹ کرتا ہوں جو ہم فی سلپ جنرریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم سٹوڈنٹ کو دے دیتے ہیں دو دو کپیاں جرنیٹ ہوں گی ایک ہی میمبر کی ایک ہی فیملی کی تاکہ جب ہم اس کو ریسیب کریں گے ایک ریٹرن کر دیں گے اپنے پاس ریکارڈ کے طور پر رکھ لیں گے تو یہ میرا ایک بل پرنٹ ہوتا ہے جو ہم اس کو پرنٹ نکالتے ہیں یہ فیملی وائز پرنٹ ہوتی ہے میری فیس تو چک کر سکتے ہیں آپ یہاں پر کہ آپ کی جو فیملی ایک فیملی کے کتنے میمبر ہیں وہ سارے ایک لسٹ میں یہاں پہ شو ہو رہتے ہیں ان کی فیس بھی شو ہو رہی ہوتی ہے اور ٹوٹل نیچے جو ٹوٹل ان کا ہایا ہے پوری فیملی کے کتنی فیس بنتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل میں شو ہو جائے گا پی بل میں یہاں پہ ڈسکاؤنٹ کا بھی option آپ کو نظر آ رہا کا درمیان میں ڈسکاؤنٹ بھی ہے اگر ڈسکاؤنٹ کسی کو دیں گے تو اسی ایک سورنٹ پہ لاغو ہوتا ہے پوری فیملی پہ وہ لاغو نہیں ہوتا تو اس طرح ہم یہ بل جرنیٹ کر دیتے ہیں بل جرنیٹ کرنے کے ساتھ ہم ان کو یہ سورنٹ جو سافٹویر ہے خود میسج بھی سینٹ کرتا ہے فیملی کے نمبر کے اوپر بہت پر سینٹ کر سکتے ہیں آئی میں آپ پیرینٹ کو سینٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو سینٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے مدر کو سینٹ کرنا چاہتے ہیں یا فادر کو سینٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی پوری فیملی کی جو فیس ہوتی ہے یہ میسج بھی سینٹ کرتی ہے یہ ہے میری ریزلٹ کی ونڈو اس میں ہم ریزلٹ کر جو ہے ہمارے کسی بھی کلاس کا ہم ریزلٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے اس کا ریزلٹ کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی اس میں سیف کیا ہوا ہے تھرڈ ترم ریزلٹ تو میں کوئی بھی کلاس لیٹ کرتا ہوں تو اس کا یہ پورا ریزلٹ شو ہو جاتا ہے ابھی یہ اس جو ونڈو ہے یہاں پہ آپ پہ ریزلٹ انٹری کرتے ہیں فرسٹ آف آل انٹری کر کے اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ پہ بھیجتے ہیں ریزلٹ پہلے سیف ہوگا اس کے بعد ہی جو ہے اس کا پرنٹ بنتے ہیں ریزلٹ کارڈ کے پرنٹ جو نکلنے ہیں وید ایمجز تو ابھی میں آپ کو کر کے دھاتا ہوں کہ میرے پاس کچھ سیف سٹوڈنٹ نے تھرڈ ترم کے ان کا میں نے ریزلٹ سیف کیا ہوگا اس کا میں آپ کو ریزلٹ کارڈ بنا کے دھاتا ہوں جو سوفٹ ہے ایمجز کے ساتھ ایون کے پوزیشن بھی کلکولیٹ کر کے دھائے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ پلے گروپ کا میں نے سیف کیا ہوگا تھا تو ابھی میں نے پرنٹ کے اوپر سیمپل کلک کیا ہے تو اس نے مجھے وہ پوری کلاس کے جو شو کروا دیا ہیں کہ ان کا ریزلٹ یہ ہے ابھی اب چیک کر سکتے ہیں تھرڈ ترم کا ریزلٹ میں نے بنایا ہے تو وہ پاس بھی بتا رہا اور پوزیشن بھی بتا رہا ہے اور ان کی ایمجز بھی لگا رہا ہے ریزیشن بھی لگا رہا بھی جو انہوں نے مارکس حاصل کیے ہیں ان کو انگلیش کی ترانسلیشن میں بھی لکھ رہا ہے جیسے 3 سے 15 ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے اس نے 315 بھی لکھا ہوگا ہے اسی طرح اگر ڈارٹر ہے تو ڈارٹر لکھتا ہے ڈارٹر لکھتا ہے ڈارٹر لکھتا ہے پوزیشن بھی بتاتا ہے آپ کو نیچے پرنسپل کیس کا نیچر بھی بھی انہیں سپیس خود ہی چھوڑی ہوتی ہے تیرے تانے پہ میرے میں نوں جگ پہ آدیندہ تیرا رس گیا مائی میں نوں ہر کوئی کہندہ ہونے مک گئیا ساما جی یہ ہے میری مارک شیٹ ویڈو یہاں پہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو ہم نے انٹری کیا ہے وہ صحیح رزلٹ انٹری کیا ہے یا کہ غلط ہے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے آپ اپریٹر سے انٹری کرتے ہوئے تو یہ ہم اس کو مارک شیٹ کرتے ہیں اور ٹیچر کے بعد سینڈ کرتے ہیں اور ٹیچر جو ہوتی ہے کلاس کی وہ ویریفائی کرتی ہے جو آپ نے انٹری کیا ہے اس ایکو ریٹ اس کے بعد ہم اس کو ریزلٹ پہ بھیجتے ہیں یہ مارک شیٹ صرف اسی لئے ہوتی ہے تاکہ ہم ریچیک کروا سکیں کہ ہمارا جو انٹری اپریٹر نے کیا وہ ایکو ریٹ ہے یا کہ نہیں یہ مارک شیٹ وینڈو اس میں ہم اگزام ہونے کے بعد ہم ٹیچر کو مارک شیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے نمبر کلاس کے نمبر ایڈ کرسکے اس سبجیٹ کے اس کے نیتے ہیں مارک شیٹ وصول کیے ہیں اس لڑکے نے اس سبجیٹ کے اتنے مارک شیٹ حاصل کیے ہیں یہ ایک ریزلٹ فارم ہوتا ہے جو اپریٹر کے پاس جاتا ہے اس ریزلٹ کو دیکھ کے اپنے سسٹم میں انٹری کرتا ہے آپ خود بھی ہو سکتے ہیں آپ کو زیادہ کام ہے تو آپ اپریٹر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کے پاس تنا ٹائم نہیں ہے شاید آپ اس کو میں آپ کو دہاتا ہوں کہ اس سٹرونٹ کارڈ کیسے پرنٹ کرتے ہیں آپ پرنٹ کرنے کی وینڈو پر سیمپل کلاس لیکٹ کرنی ہے اگر پرنٹ کارڈ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو پوری کلاس کے سٹرونٹ کارڈ مل جاتے ہیں سیمپل کلک کرنے سے آپ کنترول پی کرتے ہیں پوری کلاس کے آپ کے پاس سٹورنٹ کارڈ پرنٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی کلر فارم میں تو آپ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس پرنٹ کلر ہے یا black and white ہوئی تو یہ تو صاف زیادہ رہا ہے کہ آپ کو کلر پرنٹ پر ہی پرنٹ بھیجنا پڑے گا تو آپ اس میں validate جو ہے وہ خود سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے یہ valid ہوگا اور کتنی دیر کے لیے valid نہیں ہے summary کی ونڈو ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کون سا سٹورنٹ کتنے سال کا ہو گیا ہے اور software خود calculate کرتا ہے کن کن کی date of birth آج ہے کن کن کی birthday ہے آج ان کو birthday welcome کا message بھی send کرتا ہے ابھی آپ کو character certificate بنا کے دہاتا ہوں جو software option ہے کہ آپ کسی کی سٹورنٹ کا character certificate بنانا چاہیں تو آپ simple اس کو search کریں گے اور اس کے obtain mark, total marks, grade وغیرہ roll number لگائیں گے اور print کا button دیں گے تو سٹورنٹ جو software ہوگا اس کی image کے ساتھ کا character certificate PDF form میں آپ کو show کروا دے گا آپ simple control p کے ساتھ کا print لے سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 دوکھ مارے آنو دینا دوکھ مارے آنو دینا دھولا چنگی گل نئی جیڑی گل کو کرنی آجا مو پہ کریے جیڑی گل کو کرنی آجا مو پہ کریے اینج روس روس بینا اینج روس روس بینا دھولا چنگی